الحمدللہ اللذی جاء الحبیبہ خاتم المرسلین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلیه الطیبین الطاہدین وعلی اصحابه الراشدین الكاملین المہدین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم تمام دوست درودے پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المضربین وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین بعد سمد و سلاة لائک حسد عزت و احترام و تکریم موزز و مکرم سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا یہ جمعہ المبارک و علیکم سلام انتیس زلقد اسلامی ڈیٹ ہے آج اور آج کے دن کے والے سے چونکہ قربانی عید قربان نزدیک ہے تو عید قربان قربانی کی فضیلت اور قربانی میں کن کن جانوروں کو زیبا کرنا چاہئے کن کن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا انشاءاللہ خلاص کلام اسی گفتگو انہی باتوں پر ہوگا تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی تفیق تا فرمائے دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کی کیا کیا فضائل ہیں قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جو جنابی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے ساتھ دی ہے جس طرح واقیم السلاة وات الزکا کہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر ہوا اب قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوسر کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آیت نمبر دو کے اندر فرمایا پس اے حبیب آپ نماز پڑھئے وَنْحَرْ اور اپنے رب کی خاطر اپنے رب کی رضا کے لئے قربانی دیجئے تو قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ دی ہے یعنی یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلے ذکر نہیں کیا تنہا ذکر نہیں کیا نماز کے ساتھ اس کا مطلب کہ نماز پڑھو گے پہلے تو پھر اس کے بعد قربانی تو اس کے چند فضائل اور ضروری مسائل جو آپ کی گوشت گزار کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں وہ کروں گا لیکن اس سے پہلے قربانی کے چند فضائل سن لیجئے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں آپ فرماتی ہیں ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے کتاب الادحا کے اندر جس کے اندر قربانی کے والے سے ساری حدیثیں ہیں ماجہ کی حدیث ہے سیاستہ میں کہ حضرت امہ عائشہ فرماتی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا بے شک اللہ کی حبیب نے ارشاد فرمایا مَا عَمَلَ آدَمَا مَن عَمَلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَبُّ إِلَى اللَّهِ مَنِحْرَكَ دَمَّ اَنَّهُ لِيَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكْرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَعَزْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَا لَيَاقَعَا مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبْ لَا اَنْ يَقَعَا مِنَ الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسَا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ عید والا دن جو بڑی عید کا دن ہے جسے عید العظہ بھی کہا جاتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا کوئی عمل بھی زیادہ پسند اللہ کو نہیں ہے لیکن یہ عمل کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائے جانور کو زبا کرے کیونکہ قیامت والے دن یہ جانور اَنَّهُ لِيَاتِيَمُ الْقِيَامَةِ بِكُرُونِيهَا حضور نے اشارت فرمایا اس لیے یہ فضیلت کا حامل ہے یہ عمل قربانی کرنا کہ قیامت والے دن یہ جانور اپنے چمڑے اپنے گوشت اپنے بالوں اپنے سینگوں کے ساتھ یہ جانور آئے گا یہ ساری چیزیں یعنی مکمل ایک جانور جیسے زندہ ہوتا ہے زبا کرنے سے پہلے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اور یہ جانور دوسری حدیث ہے یہ حدیث کا حصہ یہاں تک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور دوسری ایک اور حدیث پاک کا جو ہے مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا جس جس بندے نے جس جانور کو زبا کیا اللہ کی رضا کے لیے قیامت والے دن وہ بندہ اس جانور پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہوگا اس کی وجہ سے یہ جانور کی وجہ سے تو حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک میں پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور دیکھو بار بار حدیث پاک میں اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے جانور کا زبا کرنا کا ذکر ہو رہا ہے ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہم مہنگا جانور خریدیں اور مولے والے علاقے والے کہیں جناب چودری صاحب حاجی صاحب فلان صاحب اتنا مہنگا جانور لے کے آئے ہیں دو لاکھ گائے لے کے آئے ہیں چار لاکھ بگرہ لائے ہیں اس کے لیے نہ کرو کیونکہ آپ کا وہ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو زبا کر رہا ہوں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور بھی زبا کرتا ہے اور اس کا خون کا پہلا کترہ گرتا نہیں ہے کہ جانور زبا کرنے والے کہ اللہ اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے اس کے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا لیکن اس کے لیے کہ جو رب کی رضا مندی کے لیے کرے گا خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ قوم الیہ ادحیتکا فشہدیتا فشہدیہا فئن لکا بکل کترت تقطر من دم ای یقفر لکا ما صلاف من زنوب قالت یا رسول اللہ انا خصا اہل البیت اولنا ولی المسلمین قال بل لما ولی المسلمین نبی علیہ السلام نے حضرت سعیدہ فاطمہ کو فرمایا سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کوئی ایسو عشرت میں اور مال میں نہیں گزری غریبی اور فقیری کی حالت میں زندگی گزاری سعیدہ فاطمہ نے لیکن اس کو حضور علی السلام اپنی بیٹی کو کیا فرما رہے ہیں کیا میری بیٹی کھڑی ہو جا آج عشرت کا دن ہے اپنے رب کے لئے قربانی کر کس کو کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو جس کے پاس پیسہ مال نہیں ہے آج تو بڑے بڑے مالدار اور جن کے پاس اچھے پیسے ہوتے ہیں وہ اے فاطمہ قربانی کر کیونکہ ایک کترہ جو جو جتنے کترے جانور کے زمین پر گرتے ہیں اللہ ہر کترے کے عوض اس بندے کو نیکی عطا کرتا ہے اور رضو نے فرمایا حضرت فاطمہ نے عرص اللہ یہ عجر جو حدیث پاگ میں ذکر ہوا کہ ہر کترے کے عوض ایک نیکی ملے گی یا رسول اللہ یہ خالی اہل بیعت کے لئے خاص ہے آقا نے فرمایا نہیں فاطمہ میری امت میں جو بھی یہ کام کرے گا اللہ اس کو یہ عجر عطا کرے گا ایک دو اس کے پچھلے گناہ معاف اور ہر ہر کترے کے عبض اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہی جانور قیامت والے دن اس بندے کی پش پر سوار ہوں گے اس بندے جس نے جانور کی قربانی کی بندہ ان جانور کی پش پر اب سوال یہ ایک جانور میں بڑے میں تو سات بندے ہوتے سات بندوں کو حصہ ہے تو کیا سات بندے ایک گائیں کے اوپر پرے آ جائیں گے یہ بات نہیں ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ چاہے تو اس کا چمڑہ بہت بڑا کر دے اور سب اس پر سوار ہو جائیں جانور کی جسامت بڑی کر دے سب لوگ سوار ہو کے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں تو یہ ان لوگوں کے لئے عجر ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حضور نے فرمایا جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کسی نے قربانی کی اور اس نیت سے کی کہ میرا رب راضی ہو جائے نبی پاک نے اشارت فرمایا یہ جانور قیامت والے دن اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائے گا ایک ہجاب بن جائے گا کہ وہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا اس جانور کی وجہ سے اتنی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر سال حضور دو قربانی کرتے تھے اب یہ درس والے دن جب اتوار کو درس تھا ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی کی طرف سے مرے ہوئے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے تو حضور کا اپنا عمل رہا حضرت مولا علی کرم اللہ و جل کریم حضرت علی یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے خود حضور کو دیکھا کہ دس سالہ مدنی دور میں مدینہ منورہ سرکار کتنے سال رہے دس سال اور دس سال حضور حضور پرنو صلی اللہ علیہ نے ہر سال قربانی کی فرمایا کوئی سال ایسا نہیں تھا جس میں نبی پاک نے دو قربانیا نہ کی تو فرمایا ایک دبعہ میں نے پوچھ لیا حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ایک قربانی تو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سے اور یہ جو دوسری قربانی ہے یہ جو دو جانور آپ کیوں کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے علی میں اس لئے دو جانور کو زیبا کرتا ہوں ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک میرے آنے والی وہ غریب امتی کہ جو دنیا میں قربانی نہیں کر سکیں گے میں نے ان کی طرف سے پہلے قربانی کر دی ہے اب حضور علی صلی اللہ علی جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے لئے پہلے کر دی اور مولا علی فرماتے ہے کہ جب نبی پاک دنیا سے تشریب لے گئے فرمایا ہر سال پھر میں بھی دو قربانی کرتا تھا ایک اپنی طرف سے ایک اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علی 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 کی طرف سے اب اس کا مطلب ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا قربانی اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور جو پیدا ہو کے دنیا میں زندگی گزار کے چلا گیا دنیا سے اس کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے اور حضرت علی کی پھر زندگی کی معمول رہا کہ آپ ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک حضرت سیدنا رسول اکرم کی طرف سے کرتے تھے تو یہ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا حدیث پاک کی روشنی میں بارال وقت تھوڑا ہے اس لئے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اب ایک مسئلہ بڑا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب گوش محرم تک کھانا چاہیے کہ محرم حضرت پہلے ختم کرنا چاہیے اس کے بارے میں حضور نے شروع میں جب سرکار علیہ مدینہ تشریف لائے تھے تو اللہ کی پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ اس تو ظاہری بات اس زمانے میں فریج ہیں اور بہت بڑے بڑے پلانٹ تو تھے نہیں کہ لوگ رکھ لیں اور سال سال گوش کھاتے رہیں اس زمانے میں یہ عبال کر لوگ گوش کو خوش کرتے تھے پرانے جو لوگ ہیں بزرگ وہ جانتے ہوں کہ پہلے وقت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ گوش کو عبال کر پھر دوب میں خوش کیا جاتا تھا اور پھر آپ کپڑے کی پیٹی میں کہیں بھی رکھ دو اور جب دل کرے اس کو پکا لو حضور نے حکم دیا کہ آپ نے گوش کو تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا تو صحابہ کیا کرتے تھے بہت کم صحابہ گوش جانور زیبا کرتے تھے لیکن جو کرتے تھے وہ اپنے گھر میں تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں تھے اور رکھنا تو حضور نے منع کیا تھا تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیتے تھے تو اس موقع پر سب غریب وں شہداروں کے لئے بھی رکھیں یہ مستحب ہے ٹھیک ہے اور ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ قربانی کس پر لازم ہے حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں زکاة کے لئے اور قربانی کے لئے ایک ہی نصاب ہے سمجھ آئے ہیں زکاة کے لئے بھی وہی ہے اور قربانی کے لئے بھی لیکن قربانی اور زکاة میں فرق یہ ہے میں رمضان مبارک سے پہلے زکاة کا جو موضوع بہن کیا تھے جن لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ زکاة کے لئے لازم ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو اس چاندی اگر سونا نہیں تو آج لوگ چاندی تو رکھتے نہیں زیادہ لوگوں نے اپنے پاس نیٹ کیش پیسہ رکھا ہوتا ہے تو پیسہ کتنا ہونا چاہیئے آج میں نے رات کوئی چاندی کا ریٹ چیک کیا جو پاکستان میں موجودہ نو سو دس روپے تولہ نو سو دس روپے تولہ اور ساڑھے باون تولہ چاندی کا جو پیسہ بنتا ہے وہ تقریباً اٹھالیس ہزار روپے ٹھیک ہے اٹھالیس ہزار روپے کسی کے پاس موجود ہوں اور سال گزر جائے تو اس پر زکاة لازم ہو جائے مسئلہ سمجھا گیا میں مسئلہ سمجھانے لگاؤں اور قربانی سمجھائی سواری کپڑے کھانا پینا یہ ضروریتی اصلیہ ہیں آپ کی سواری گھر آپ کے جناب کپڑے آپ کے خوراک یہ ضروریت ہر مسلمان کی ضروریتی اصلی ان چار کے علاوہ آپ کے پاس بچے ہوئے پیسے اٹھالیس ہزار اگر ہاتھ میں موجود ہے چاہے عید کے پہلے دن تیسرے دن آپ پر قربانی لازم ہو جائے گی قربانی لازم ہو جائے مسئلہ سمجھ آگیا ایک دن بھی ہو قربانی کے لیے سال والی شرط نہیں سال والی شرط کس کے لیے بولیے زکاة کے لیے اور قربانی جو آپ کے پاس عید والے دن پیسہ آگیا تو اسی دن آپ پر جانور قربان کرنا یا کم از کم حصہ ڈالنا آپ پر لازم ہو جائے گا مسئلہ سمجھ آگیا نا ٹھیک ہے تو جس بندے کے پاس عبر تالیس بلکہ آلہ ازر بریلوی میں فتاوہ رجویہ میں دوسری مسئل جانے تھا فتاوہ رجویہ میں ساتھ لے گیا تھا اس ہے لیکن میں حقیقت بیان کروں کسی نے نراز نہیں ہو ٹھیک ہے پچاس ہزار روی کا موبائل ہے اور گھر میں ہم تین لاکھ کا مربل لگا لیتے ہیں گھر میں مربل کی جناب ٹائلے لگوا لی اور اس کے علاوہ ہم اپنی ضرورت کے لیے شمالی علاقے جات میں سہر کے لی جائیں لاکھ روپے وہاں لگا لیں گے لیکن جب قربانی آتی ہے بارہ زار پر حصہ ڈالنا رہی لی مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن اس کے گھر میں اس کی ضرورت کے لیے اس کو دو کمروں کی ضرورت ہے ایک اپنے لیے اور ایک مہمان کے لیے اور اس کے علاوہ اس کا گھر خالی پڑا ہو ہے جو اس کی ضرورت میں نہیں ہے دکانے کرائے پہ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی وہ جیم میں چاہے عید والے دن آ جائیں یہ ہر مسلمان کے لیے گھر کا کوئی بڑا فرد کر رہے تو اس کے لیے نہیں ہوگا ایسے سمجھا ہی نا اچھا دوسری بات جن لوگوں نے جانور خرید نے تو جانور میں کون کون سے نقص جو ہیں وہ شریعت نے منع کی ہے کہ اس جانور کو نہیں قربان کیا جا سکتا تو حضور علی صلی اللہ علیہ حدیث پاک میں امام ترمزی علی رحمہ نے چار چیزیں ذکر کی ہیں کتنی سارے بولیے چار چیزیں حضرت سید اطبا بن عبدالسلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا فَإِن قَالَ اِنَّمَا نَهَا رسول اللہ صلی اللہ عن المصفرہ وَالْمُسْتَعْصَلَ وَالْمَشِعْتَ وَالْكَسَرَ سب سے پہلا وہ جانور جس کا کان اکھار لیا جائے کان کٹاؤ ٹھیک ہے کسی نے کٹ دیا وہ کان تو اس جانور سے حضور نے منع کیا نمبر دو کہ جس کے سینگ سے جڑ جڑ سے جو ہے سینگ نکلاو بلکل ایک کو پیدائشی نہ ہو اس کی ہو جائے گی قربانی ایک ہے جڑ سے بلکل سینگ نکلاو اگر سینگ اوپر سے ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کی قربانی ہو جائے گی جڑ سے اگر اکھڑا ہوئے سینگ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی نمبر تین کہ اس کے آنکھ کی روشنی بینا ہی نہ ہو جانور دیکھنا سکتا ہو ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ خود بہت شہور ہیں خود انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کو آنکھ سے نظر آرہا کہ نہیں آرہا نمبر چار والکسر اتنا بڑا ہو جانور کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہ سکے پاؤں سے ایک پاؤں اس کا ٹوٹا ہو یا پاؤں سے ذرا لنگڑا ہو اس جانور کو ذو نے فرمایا اس کو نہیں خریدنا اور دوسری حدیث پاغ میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور نے اشارت فرمایا کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی کہ جو آنکھوں سے کانہ ہو کان اس کے کٹے ہوں اور جس کے کان میں سراخ ہوں ٹھیک ہے سراخ والا جانور بھی نہیں خریدنا اس کے کان بھی چیک کریں اس کی ٹانگ بھی چیک کریں اس کی آنکھ بھی چیک کریں اور اس کی جو ہیں داند بھی چیک کریں عمر کا بھی بڑا مسئلہ ہے یہاں آج کل جو بپاری آئے ہوئے ہیں وہ پہلے ہی اس کے جنہ بھی داند ٹوٹتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ بکرہ اس کی ایک سال عمر گائے کی دو سال اور اونٹ کی پانچ سال ہے اس سے نیچے ایک دن بھی ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ہاں حضور نے جو دنبہ ہے اور مینڈا جس کو ہم چھترہ بولتے ہیں اس کی قربانی کی حضور نے اجازت دیا ہے کہ اگر یہ چھ مہینے کا ہو اور دور سے بکریوں کے ساتھ ایک سال کی بکری بکرے کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو ان کے سامنے یہ ہم عمر لگے ٹھیک ہے صحت مان دو چھ مہینے کا بھی ہو تو یہ چل جائے گا لیکن بکری بکرا ایک سال سے ایک دن بھی نیچے ہو تو وہ نہیں اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو جس بولتا ہے دودھ والے داند دودھی اگر وہ ٹوٹ چکے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے اس سے پہلے ذمہ واری لیں جس سے آپ جانوہ خرید رہے ہیں کیونکہ یہ آپ نے اللہ کے لئے قربان کرنا ہے اس سے پہلے ذمہ واری لیں جس سے آپ نے خریدا ہے کہ جناب آپ گارنٹی دیتے ہو کہ یہ واقعی دودھی ہے ایک سال پورا ہے وہ پہلے پلاس سے پکڑ کے داند نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی اس کے دودھ والے داند وہ ٹوٹ چکے ہیں یہ ایک سال کا پورا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے بس بیچنے کی کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کی گارنٹی خریدنے والے سے لینے ہے تاکہ قیامت والے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پکڑے نہ جاؤ مسئلہ سمجھ آ گیا تو بکرے بکرے کی عمر ایک سال گائے کی دو سال اور ان کی پانچ سال ہے اور اس میں ہم لوگوں کے نزدیک ہم مشہور ہے کہ سات حصے ہونا ضروری ہے سات حصے ہونا ضروری نہیں ہے دو بندے بھی ایک گائے کر سکتے ہیں لیکن حصے اس کے ساتھ ہی بنائیں گے ساڑھے تین ایک لے گا ساڑھے تین دوسرا لے گا مسئلہ سمجھ آ گیا جب گوش تقسیم ہوگا حصے ساتھ ہی بنائیں لیکن وہ دونوں بندوں میں ساڑھے تین تین حصے تقسیم ہوں گے گوش کے مسئلہ سمجھ آ گیا نا تو یہ وہ باتیں تھی کہ جو گائے کے لیے بھی اور آلہ سے فرمایا کہ دو بندے بھی گائے کر سکتے ہیں اور دو سے زیادہ یعنی سات تک چھے ہوں پانچ ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ آیا یہ ضروری نہیں ہے کہ سات ہی ہوں گے تو قربانی ہوگی سات نہ بھی ہوں دو بھی ہوں پانچ بھی ہوں چھے بھی ہوں قربانی ہو جائے گی اور اپنے فوج شدگان کے لیے بھی آپ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں ان کے سواب کے لیے اور لیکن آلہ سے نے فرمایا کہ وہ گوش آپ نے خود نہیں رکھنا اگر جو فوج شدہ بندے کے لیے آپ کر رہے ہیں فرض کیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم گوش پاک کے حصال سواب کے لیے جس کو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جناب اعرام ہو گیا وہ کسی کے لیے قربانی تو حضرت علی نے کیا ہے اگر کسی کے نام پر قربانی حرام ہوتی ہاں زبا کرتے وقت قرآن میں آیا نا ان عمل قرآن میں چار چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے خنزیر مردار یہ حرام کر دیا ہے وما اوہی اللہ بہی لغیر اللہ اور جس پر زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے زبا کرتے وقت اگر غو سپاک غو سپاک کا نام لیا کسی ولی کا نام لیا تو حرام اس کا ایک گوش کا ٹکڑا بھی آپ نہیں کھا سکتے لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر میں کر زبا اللہ کے نام پر رہا ہوں لیکن ثواب اس کا میں غو سپاک کو پہنچانا ہے تو وہ قربانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ فتوہ لگایا کہ نئی جی سال سواب کی نیت بھی نہیں نکھنی چاہیے تو پھر حضرت علی رضی اللہ پر کیا فتوہ لگا ہوگے کہ مولا علی رضی اللہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ہر سال دو قربانیاں کی ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے ٹھیک انما حرما علیکم المیتتہ وَالدَم وَالَحْمَلْ خِنزِير وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ اللہ نے چار چیزیں ارام کر دی کہ دم خون ارام کیا خنزیر مردار اور نمبر چار پر جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں قرآن نے ارام کہی ہیں لیکن زبا کرتے وقت ہم چاہے غصے پاک کے نام پر بکرا زبا کریں یا کسی پر زبا کرتے وقت الحمدللہ ہمارا ہر سنی چاہے مولوی ہو پیر ہو کوئی فقیر ہو وہ زبا کرتے وقت رب کا ہی نام لیتا ہے ہاں کر سکتے ہیں وہ پچھلا جمعہ میں نے سارا حسالی ثواب کے والے سے بتایا تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھی کہ جو حضور نے ارشاد فرمائی چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہمارا جو اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی ذوک و شوق رکھنے والا ہے قربانی کے والے سے مزید مسائل میں نے لکھے تھے ضرور ضروری لیکن وقت ختم ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ اتوار والے دن مغرب کے ٹائم ہم درس قرآن نہیں دیں گے قربانی کے والے سے جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو میں دوبارہ قربانی کے والے سے مزید ضروری مسائل بیان کر سکتا ہوں لیکن وہ دیکھوں گا اگر آپ لوگ بیٹھیں گے ذوک و شوق رکھنے والے لوگ آئیں گے اگر وہی پرانے درس سننے والے پانچے لوگ ہوئے تو پھر تو درس قرآن ہی ہوگا اور اگر آپ نے قربانی کے مسائل دوبارہ سننا چاہتے ہیں مزید تو انشاءاللہ اتوار کو آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم دے دیں آدھا گھنٹا تو مزید قربانی کے جو ضروری مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوشت کزال کر دوں گا کیونکہ اگلہ جمعہ وہ حج کے والے سے میں نے بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلہ جمعہ قربانی پردنی ہوگا پھر بڑی عید والے دین ہی قربانی کے والے سے بتاؤں گا ایتھے دے ہوئے گی ایتھے دے ہوئے گی انشاءاللہ اچھے بس یہ آخری بات سن کر میرے یہ آج کا بیان ختم ہے آج چاند کی 29 طریق ہے اور آج چاند دیکھنا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ نظر آ جائے گا تو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جن دوستوں نے قربانی کرنی ہے جن دوستوں نے قربانی کرنی ہے تو وہ اپنے ناخون اپنے بال وہ پہلے کٹ لیں سمجھ آئے یہ مستحب ہے ان لوگوں کے لئے جو قربانی کر رہے ہیں اور جو قربانی نہیں کر رہے ان کے لئے یہ مستحب نہیں ہے سمجھ آگیا نا تو تمام لوگوں سے اجتماع سے ہے کہ آپ لوگ جن کے پاس 48000 ربی کا پیسہ موجود ہے جہے میں وہ اپنا جانور قربانی کا لازمی کرے چاہے پہلے دن چاہے دوسرے دن چاہے تیسرے دن لیکن افضل جو قربانی ہے حضور نے فرمائے وہ پہلے دن کی ہے تو مزید اگر کسی کا قربانی کے والے سے کچھ سوالات ہو تو اتوار کو آجائے میں انشاءاللہ آزر ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے